سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اے خالق و مالک و دو جہاں آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم بس اپنی رحمتوں سے نواز دے آمین سم آمین عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں یا رب فقط اتنی سی التجاہ ہے تجھ سے ہماری دعائیں قبول کر لے زندگی سکون سے بھر دے آمین یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے وہ ضائع نہ کرے گا دعائیں ذرا انتظار کر بے حساب حسد تین نہ پا لیے جو ملا ہے اس سے سمالیے تیری قریمے کے آسرے پر یا اللہ تیری قریمے کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے جسے تو اروج بخشے اس سے خیال زوال کیسا جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون محبت اور برکت نظر آتی ہے بہترین آنکھ وہ ہے جس انسان اپنے اندر جھاک سکے ہر مشکل کی دوا میرا اللہ کافی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیر تک اپنے اللہ سے باتیں کرنا میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لئے ترستے دیکھا ہے اللہ مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے لوگ صرف مشورے دیتے ہیں ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے چاہے ایک پل کے لئے ہی سہی لیکن کسی اور کے چہرے کے مسکراہت بنو زندگی عزت رزق اللہ کے اختیار میں ہے برے آمال دیمک کی طرح ہوتے ہیں ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے جب عبادت بوس سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو کیونکہ موجزے اللہ کی شان ہیں دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں نماز پہا کریں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے زندگی میں ایک کلیہ بنا لیں کچھ بھی بن جائیں مگر بے فیض انسان نہ بنے کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولے میں جھوک دیا جاتا ہے جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کے اس نے اپنے بندے کی مدد کیلئے تمہیں وسیلہ بنایا آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں جب تمہارے دل میں کسی کیلئے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو اے اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے آمین رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے نہ کہ بردانشت کیا جائے بندہ ہی بندے کو مارے بندہ ہی بندے سے ہارے بندے ہی بندوں کو پیارے بندے ہی بندوں کے سے ہارے اللہ کا خوف دل میں ہو تو لوگوں کے معاملے میں دل خود بخود ڈرتا ہے میں انسان ہوں نہیں سمجھ سکتا تیری مسلحت تو میرا رب ہے میری مشکلیں آسان کر دے آمین اور پھر سور کی منزل تو وہی ٹے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو انجان لوگوں میں اپنے آپ کو تراشے بنا جگہ بنانا مشکل ہوتا ہے سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضہ کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں یا اللہ تو ہم پر رحم فرما آمین اے اللہ ہماری نادانیوں غتاخیوں نافرمانیوں اور گناہوں کو معاف فرما ہماری پریشانیوں کو دور فرما حاسدوں کے حسد اور شیطان کے شر سے بچا دل سکون اور اپنی محبت اتا فرما اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اتا فرما آمین سمامین اگر مشکلات میں تم اللہ کی طرف لوٹ آو تو الحمدللہ کہو سبر رکھو ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہی ہوتی ہے امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ لازم یاد رکھئے گا موسیقی